بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت کرنے والا ہے گارہ بنانے والا مزدور ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی ایک نیک شخص تھا اس کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چراہے پر جا پہنچا وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں پتیشا تھا اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تم مزدوری کروگے نوجوان نے جواب دیا ہاں میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن میری تین شرطیں ہیں اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار رہوں پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کروگے دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے اور دیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکوگے میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے بہر چلا گیا میں نے اسے وہاں پر اپنے گھر کا جو دیوار کا کام تھا وہ بتایا اور ضروری کام سے میں گھر سے بہر چلا گیا جب میں شام کے واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا میں نے باخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چراہے پر گیا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا میں نے دوسرے مزدور سے اس کے بارے میں تریافت کیا تو انہوں نے بتایا وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے اور یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اس نے انکار کر دیا لیکن میرے مسلسل اسرار پر مان گیا لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شئے نہیں لے گا میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا وہ تین دن میرے گھر قیام پذیر رہا لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی چوتھے روز اس کے بخار میں چھتت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلائیا اور کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے اس نے مجھے پاس بلائیا اور کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے لہٰذا جب میں مار جاؤں تو میری اس وسیعت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے اردگرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگو دیکھ لو اپنے رب تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے شاید اسی طرح میرا رب مجھے معاف کر دے جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا پھر بغداد میں خلیفہ حرون الرشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پشتانا پڑے لیکن پھر اسی سے کچھ حاصل نہ ہوگا وہ نوجوان مجھے یہ وسیعت کرنے کے بعد انتقال کر گیا وہ نوجوان مجھے وسیعت کرنے کے بعد انتقال کر گیا میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسوں بہاتا رہا اور غم زدہ رہا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وسیعت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا کیا اللہ کے اولیاء سے اللہ کے ولی سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسا دیا اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغت پر لکھا اور محل کے دروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس پٹھا لیا آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید انگوٹھی نگاہ کر اس کے سامنے رکھ دی خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں خلیفہ نے یہ چیزیں دیکھتے ہی کہا کہ یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں میں نے عرض کی ایک گارہ بنانے والے مزدور نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں ایک مزدور تھا جو گارہ بناتا تھا اس نے یہ قرآن مجید اور اگوٹھی دی ہے خلیفہ نے ان الفاظ کو تین بار دورایا گارہ بنانے والا گارہ بنانے والا گارہ بنانے والا مزدور اور رو پڑا کافی دور رونے کے بعد مجھ سے پوچھا وہ گارہ بنانے والا اب کہاں ہیں میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہوگر گر گیا اور اسر تک بے ہوش رہا میں اسی دوران حیران و پریشان وہیں مجود رہا پھر جب خلیفہ کو کچھ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا اس نے تجھے کوئی وسیعت بھی کی تھی میں نے اس سے اس سے نوجوان کی وسیعت بتائی کہ وہ پیغام بھی دے رہا تھا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لئے چھوڑا تھا جب خلیفہ نے ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیت کرنے والے اے میرے زہد و پارسہ اے میرے شفیق اس طرح کے بہت سے القواد خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیئے اور مسلسل آنسوں بھی بہاتا رہا یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی و پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لئے اس قدر غم زدہ کیوں ہے میں بھی پریشان تھا کہ وقت کا خلیفہ ہو کر ایک عام گارہ بنانے والا مزدور اور اس کے اس قدر غم زدہ کیوں ہے جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا خلیفہ چادر میں مو چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا آلی جا یہ اس نوجوان کی قبر ہے جو گارہ بناتا تھا گارے کا کام کرتا تھا خلیفہ اس قبر سے لپڑ کر رونے لگا پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرحانے کھرا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا خلیفہ حرون الرشید کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا ایک دن یہ رکس و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ترجمہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے ترجمہ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں کیوں نہیں اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے بہر نکل گیا اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ مہلی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی یہ خلیفہ حرون الرشید کے بیٹے ان کے جگر گوشے سہبزادے کا واقعہ تھا جو ساری زندگی محنت مزدوری کرتا رہا بادشاہی کو چھوڑ دیا ایک ہی آیت سنی تھی کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں رب فرماتا ہے فَذْكُرُونِ أَزْكُرُكُمْ اے بندے تُو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تُو میرا شکر ادا کر کہ میں تیری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اللہ رب العزت کی بہرگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے اپنی اور اپنے محبوب کی فرما برداری نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں چوبیس گھنٹے اپنی یاد سے غافل نہ کرے اپنی یاد میں مشغور رہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا ہمی و ناصر ہو آپ نے وسیم عباس کو سمات کیا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ فقیران آئے صدا کر چلے صدا تم خوش رہو ہم یہ دعا کر چلے العظمت للہ